کلپ نمبر گیارہ سو تریپن اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ احضاب کی آیت نمبر دو سے لے کر چار تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن سرات الجنان سمات فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحمت والا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا ترجمہ اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَا إِلَيْكَ اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں اور کافروں کی رائے کو خاطر میں نہ لائیں اور اے لوگو بے شک اللہ تعالی تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے اور تمہارے جیسے عمل ہوں گے ویسی تمہیں جزا دے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے معاملات میں اللہ تعالی پر جو بھروسہ رکھا ہے اس پر قائم رہیں اور اللہ تعالی کافی کام بنانے والا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل أزواجكم اللائی تواهرون منہن أمہاتكم وما جعل أدعیاءكم أبناءكم ذالکم قولكم بأفواہكم واللہ يقول الحق وهو يهد السمیل ترجمہ اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ بنائے اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو اور نہ اس نے تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا یہ تمہارے اپنے مو کا کہنا ہے اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ بنائے اس آیت کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ علامہ ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک دل میں کفر اور ایمان ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے انحراف جمع نہیں ہو سکتے خلاصہ یہ ہے کہ ایک دل میں دو متضاد چیزیں جمع نہیں ہوتی اور اگر ظاہری دو دل مراد ہوں یعنی یہ کہ ایک انسان کے اندر دو ایک قسم کے دل نہیں ہو سکتے تو یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر کسی میں بالفرض یہ نظر آئے کہ اس میں دل کی شکل کے دو گوشت کے لوتھڑے ہیں تو ان میں ایک حقیقی دل ہوگا اور دوسرا محض ایک اضافی گوشت ہوگا یعنی اس آدمی کے نظام میں بدن صرف ایک حقیقی دل کے ساتھ وابستہ ہوگا اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی ماں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو زمانہ جہالیت میں جب کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا تھا تو وہ لوگ اس زہار کو طلاق کہتے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے اور جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر میراس میں شریک چھہراتے اور اس کی بیوی کو بیٹا کہنے والے کے لیے حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے تھے ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جن بیویوں کو تم نے ماں جیسی کہہ دیا ہے تو اس سے وہ تمہاری حقیقی ماں نہیں بن گئی اور جنہیں تم نے اپنا بیٹا کہہ دیا ہے تو وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن گئے اگرچہ لوگ انہیں تمہارا بیٹا کہتے ہوں بیوی کو ماں کے مثل کہنا اور لے پالک بچے کو بیٹا کہنا ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں نہ بیوی شہر کی ماں ہو سکتی ہے نہ دوسرے کا فرزند اپنا بیٹا اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی حق بیان فرماتا ہے اور وہی حق کی سیدھی راہ دکھاتا ہے لہٰذا نہ بیوی کو شہر کی ماں قرار دو اور نہ لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا ٹھہراؤ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ یہ تمہارے اپنے مو کا کہنا ہے آیت کے اس حصے میں اشارہ بیوی کو ماں کہہ دینے اور کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے دونوں کی طرف ہے یا صرف کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دینے کی طرف ہے کیونکہ سابقہ کلام سے مقصود یہی ہے یعنی تمہارا کسی کو اے میرے بیٹے کہنا تمہارے اپنے مو کا کہنا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو یہودیوں اور منافقوں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بچپن میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سرکار دوالہ ملی صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حبا کر دیا تھا حضرت پرنو علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا تب بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے بلکہ حضرت عقدس علیہ السلام ہی کی خدمت میں رہے پیارے آقا علیہ السلام ان پر شفقت و کرم فرماتے تھے اس نے لوگ انہیں نبی پاک علیہ السلام کا فرزن کہنے لگے حضرت زینب پہلے حضرت زید کے نکاح میں تھی اور جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اپنی زوجیت میں آنے کا شرف عطا فرما دیا اس پر یہودیوں اور منافقوں نے اعتراض کیا تو یہاں ان کا رد بھی فرما دیا گیا کہ حضرت زید کو لوگ حضور عقدس علیہ السلام کا بیٹا کہتے ہیں لیکن اس سے وہ حقیقی طور پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہو گئے لہٰذا یہودیوں اور منافقوں کا اعتراض محض غلط ہے اور یہ لوگ جھوٹے ہیں